رول نمبر 4 کی طرف آتے ہیں جس میں کہا گیا ہے final zero to the right of the decimal point are significant اس میں اس رول کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ decimal کی right side پر جتنے بھی zero ہوتے ہیں وہ سب significant ہوتے ہیں for example 2.000 اس میں ہمارے پاس یہ ہے وہ 4 significant بلدہ کے ہمارے پاس اسی طریقے سے 506.40 تو اس کے اگر ہم بات کرتے ہیں 506 کے درمیان یہاں رول نمبر 2 افلائی ہو رہا ہے زیادہ یہ بھی significant ہے اور decimal کی right side پر جتنے بھی zero ہوتے ہیں وہ سب significant ہیں لہٰذا اس نمبر میں ہمارے پاس 5 significant figure اسی دیکھے سے 71.00 point کے طرف 0 ہے یہ significant ہے لہٰذا اس نمبر میں ہمارے پاس 4 significant figure ہیں final rule یہ ہم بات کرتے ہیں 0 that locate the decimal point in number larger than 1 are not necessarily significant اب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ number جو 1 سے بڑھا ہو اور جو decimal سے پہلے والا جو zero ہوتا ہے وہ significant نہیں ہوتا ہے جیسے 40 کی ہم بات کرتے ہیں یہ تینوں non significant ہیں اور 415 میں جو ہے وہ 3 significant figure ہیں ان پانچوں rule کو سمجھ لے کے بعد ہم syntax book کی exercise جو کہ progress test 1 کی نام سے لکھیں گی ہے اس کی question number 4 کو ہم solve کرنے جا رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے determine the significant figure in the following اب کہا گیا ہے کہ significant figure کیا کرنے ہیں ہمیں number دیئے گیا ہمیں معلوم کرنے ہیں تو فر ایکزامپل ہمارے پاس 15.01 ہے اس میں کتنے significant figure ہیں 4 700 اس میں ہمارے پاس significant figure کتنے ہیں 1 3.200 اس میں significant figure ہمارے پاس کتنے ہیں 4 اسی دیئے کسی یہ number 1 سے چھوٹا ہے 0.004 یہ تین starting کے 0 جو ہیں non significant figure ہیں جہازہ اس میں significant figure جو ہیں وہ ہمارے پاس 1 ہے اس لیکچر کی جو نیکسٹ ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس سبسکرائب کی بٹن کو آپ کلک کریں جس میں سبسکرائب کی بٹن کو آپ کلک کریں جس میں سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلا ہمارے لیکچر جو ہے وہ rounding off according to the rule of significant figure سبسکرائب کی بٹن کو آپ کلک کریں تاکہ آپ وہ بھی دیکھ سکیں Thank you very much